عموس پہلا باب تقو کے چروہوں میں سے عموس کا کلام جو اس پر شاہ یہودہ، عزریا اور شاہ اسرائیل یربام بن یواز کے ایام میں اسرائیل کی بابت بھونچال سے دو سال پہلے رویا میں نازل ہوا اس نے کہا کہ خداوند سیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند کرے گا اور چروہوں کی چراغاہیں ماتم کریں گی اور کرمل کی چوٹی سوک جائے گی خداوند یوں فرماتا ہے کہ دمشق کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے جلات کو کھلیان میں داؤنے کے آہنی اوزار سے روند ڈالا ہے اور میں ہزیائل کے گھرانے میں آگ بھیجوں گا جو بن حدد کے کسروں کو کھا جائے گی اور میں دمشق کا اڑبنگا توڑوں گا اور وادی اون کے باشندوں اور بیٹ ادن کے فرما روا کو کٹ ڈالوں گا اور احرام کے لوگ اسیر ہو کر قیر کو جائیں گے خداوند فرماتا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اوزار کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ وہ سب لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے تاکہ ان کو ادوم کے حوالہ کریں پس میں اوزار کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی اور اشدود کے باشندوں اور اسکلون کے فرما روا کو کٹ ڈالوں گا اور اکرون پر ہاتھ چلاؤں گا اور فلسطیوں کے باقی لوگ نیست ہو جائیں گے خداوند خدا فرماتا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ سور کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے سب لوگوں کو ادوم کے حوالہ کیا اور برادرانہ اہد کو یاد نہ کیا پس میں سور کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی خداوند یوں فرماتا ہے کہ ادوم کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ اس نے تلوار لے کر اپنے بھائی کو ریک دا اور رحم دلی کو ترک کر دیا اور اس کا کہہر ہمیشہ پھارتا رہا اور اس کا غزب موقوف نہ ہوا پس میں تیمان پر آگ بھیجوں گا اور وہ بسرہ کے کسروں کو کھا جائے گی خداوند یوں فرماتا ہے کہ بنی امون کے تین بلکے چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے اپنی حدود کو بھڑانے کے لیے جلاد کی باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے پس میں ربہ کے شہر پناہ پر آگ بھڑکاؤں گا جو اس کے کسروں کو لڑائی کے دن للکار اور آندھی کے دن گردباد کے ساتھ کھا جائے گی اور ان کا بادشاہ بالکہ وہ اپنے عمرہ کے ساتھ اسیر ہو کر جائے گا خداوند فرماتا ہے